نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف صاحب کابل گئے ہیں پاکستان میں دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے ٹی ٹی پی جو ہے وہ روز اپنی کاروائیوں کی ذمہ داری لے رہی ہے اسی طرح بلو چلپ کامپرسٹوں کی یا ان کے جو اسکریونگ ہیں ان کی طرف سے بھی ذمہ داریاں لی جا رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگردی دوبارہ پاکستان میں زور پکڑ رہی ہے ہم جس ٹراما میں سے نکلے تھے واپس اس ٹراما میں جا رہے ہیں طالبان کے آنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مغیرمل صاحب ایسی بات نہیں ہے یہ سارا ابھی بلوچستان کی طرف سے ہو رہا ہے بلوچ لیبریشل آدمی میں ہیں ان کے وہاں بلوچستان میں لوگ پہاڑوں پہ چڑھے ہیں ایک دو پرسنٹ جو ہیں نہیں پر آمن ہو گیا تھا بلوچستان میں یک دم یہ تیزی آئی ہے طالبان کے آنے کے بعد بلکل سائلنٹ رہے ہیں انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی پاکستان کے حوالے سے ان کی کوئی سٹیٹمنٹ ہی سامنے نہیں آئی پریزیڈنٹ پیوٹن بھی آ رہے ہیں لیکن پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ وہ کسی اور رہنما سے نہیں ملیں گے کسی بھی اور رہنما سے سوائے پریمیر شیر امران خان کے ساتھ پورا ایک ڈیلیگیشن جائے گا تین کوری کو جا کر کے ونٹر اولیمپکس میں شرکت کرے گا ساتھ میں وہ کچھ بائیلیٹری میٹنگز بھی کرے گا ان کا ان کا مقصد ہے کہ تین بلیون ڈالرز کا لون لیا جا تین بلیون ڈالرز کا لون کیونکہ پاکستان کی اکانومی حالت خراب ہے فارنسے ریزرز گرتے جا رہے ہیں کرنٹ ایک ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے پیسہ نہیں ہے کنٹری چلانے کے لئے ہم تو بھیگ ہی مانگ رہے ہیں ان کے پاس تو دوسرا طریقہ کوئی ہے ہی نہیں پرڈکٹیویٹی کا طریقہ ہی نہیں ہے تو بھیگ ہی مانگ سکتے ہیں اپنے لئے بھی مانگ رہے ہیں تمہارے لئے بھی مانگ رہے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ میرا خیال ہے کہ شرمندگی کا باعث پنتی ہیں یہ اچھی بات نہیں کوئی آ چھے سیکٹرز میں انویسٹمنٹ بھی مانگے گا پاکستان وہاں پر تین بلیون ڈالر کے علاوہ ہے نمشکار دوستو سپاگت ہے آپ سب کا ہمارا یوٹیوب چینل نا اوڈیا سپیکس میں چادر جتنی ہو اتنی ہی پیر فیلانی چاہیے یہ کہاوت جتنے بھی بولی ہے وہ ایک دم صحیح ہے اور یہ کہاوت پاکستان جیسے دیش کے اوپر ایک دم صحیح سے فٹ ہوتا ہے دوستو چائنہ اور رشیہ نے مل کر پاکستان کی بجا دی ہے پھونگی پہلے بات کرتے ہیں رشیہ کی دوستو کچھ مہنوں پہلے بات چل رہی تھے کہ رشیہ کے پریسیڈن بلادیمیر پوتین پاکستان کا دورہ کریں گے لیکن دوستو یہ سب باتیں پاکستان دورہ پلایا گیا ایک پروپاگینڈا ثابیت ہوا دوستو اس کے بعد ابھی عمران خان چائنہ کے دورہ کرنے جا رہے تھے تب ہی پھر پاکستان نے بولا کہ عمران خان کے ملاقات ہوگی پوتین سے لیکن دوستو پوتین نے پورے انٹرنیشنل میڈیا میں آ کر اعلان کر دیا ہے کہ وہ چائنہ کے پریسیڈنٹ شی زیمپنگ کے علاوہ کسی سے بھی ملاقات کرنے میں انٹریسٹن نہیں ہے دوستو اب آتے ہیں چائنہ پر دوستو اس بار بھی عمران خان ہمیشہ کی طرح چائنہ کو اپنا باپ بنا کر ان سے پانچ ارب ڈالر کا لون مانگا ہے لیکن دوستو شی زیمپنگ نے عمران خان کے موہ میں مار دی ہے جوتا اور کہا ہے کہ پہلے دیئے کہ لون کا پیمنٹ کرو پھر سوچیں گے اس پر لون دینا ہے کی نہیں دوستو پورے میٹر کو بستان میں سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں عمران خان کے ساتھ پورا ایک ڈیلیگیشن جائے گا تین فروری کو جا کر کے ونٹر اولیمپکس میں شرکت کرے گا انگریل اوپننگ سرمنی یہ وہ ساتھ میں وہ کچھ بائیلیٹری میٹنگز بھی کرے گا ان کا مقصد ہے کہ تین بیلیون ڈالر کا لون لیا جا تین بیلیون ڈالر کا لون کیونکہ پاکستان کی اکانومی حالت خراب ہے فارنسی ریزرز گرتے جا رہے ہیں کرنٹ ایک ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے پیسہ نہیں ہے کنٹری چلانے کے لئے ساش تو یہ ہے ابھی کچھ دن پہلے پرائیم نیسٹر عمران خان نے خود ہی ایک سپیچ میں بولا کہ ہمارے 22 کروڑ پاکستانیوں سے بڑھیا تو وہ 80 لاکھ فارن میں جو ہمارے لوگ ہیں 80 ہیں کتنے مجھے یاد نہیں انہوں نے ایک فگر دی تھی جو ہمارے فارن میں لوگ بیٹھے ہیں وہ ہیں وہ کنٹری کو چلاتے ہیں ان کے پیسے سے چلتا ہے ہمارے پیسے سے نہیں چلتا ہے یہ بہت بلکل کلیر اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ فارن میں جو پاکستانی ڈائیسپورہ ہے وہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور ڈالرز کی کتنی کمی ہے ڈالر کا کرزہ ڈالر 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 ان فیکٹ آتے ہیں اپنی خبر پر 6 سیکٹرز میں انویسٹمنٹ بھی مانگے گا پاکستان وہاں پر 3 بلین ڈالر کے علاوہ ہے جب سے پرائم نیسٹر امران خان آئے ہیں تب سے یہ 2018 میں آئے تھے تب سے قریب 11 بلین ڈالر کا کرزہ لیا جا چکا ہے چین سے جس کا اب تک صرف بیاج دے رہے ہیں یہ اصل کب جائے گا یہ امران خان کو بھی نہیں پتا یہ پاکستان کے کسی آدمی کو نہیں پتا چوقت ترین ترین سا آپ کو بھی نہیں پتا یہ پیسہ ہم واپس کب دیں گے ہم جس ٹراما میں سے نکلے تھے واپس اس ٹراما میں جا رہے ہیں تالیبان کے آنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مغیرمل صاحب ایسی بات نہیں ہے یہ سارا ابھی بلوچستان کی طرف سے ہو رہا ہے بلوچ لیبریشل آدمی میں ہیں ان کے وہاں پہ بلوچستان میں لوگ پہاڑوں پہ چڑھے ہیں ایک دو پرسنٹ جو ہیں نہیں پر آمن ہو گیا تھا بلوچستان میں یک دم یہ تیزی آئی ہے تالیبان کے آنے کے بعد اس لیے تیزی آئی ہے کہ رہاں پر اپریٹ کرتی ہے پر ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جب افغانستان میں تالیبان آ جائیں گے پھر رہا اپریٹ نہیں کر سکے گی وہ سارے کانسلیٹ جو انہوں نے ہماری بورڈر کے ساتھ بنایا تھے وہ بند ہو جائیں گے تالیبان ان کو کام نہیں کرنے دیں گے اور اگر رہاں ویسے ہی کام کر رہی ہے تو پھر ہمارے لیے تو اشرف گن ہی اور تالیبان میں کیا فرق ہے بہت فرق ہے یہ تالیبان یہ افغانستان کے بلوجستان کے اندر موجود ہیں یہ کروس بورڈر ٹیررزم نہیں ہو رہی ہے یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے جو برحمدال مختی ہے ہر بیار مری ہے اور اس کے بعد جعوید مینگل ہے یہ جو تین وہاں پر لیڈر باہر بیٹھے ہیں یورپ کی کنٹریز بھی سپورٹ کرتی ہیں اس میں یورپین کنٹریز بھی سپورٹ کرتی ہیں جو کہ افغانستان میں امان نہیں چاہتے ہیں ٹی ٹی پی تو افغانستان میں بیٹھی ہے نا اور ٹی ٹی پی کی کاروائیاں بہت بڑی ہیں وزیرستان ادھر کے پی کے ہم روز ان کے ترجمانوں کے ٹویٹس دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے یہاں کاروائی کی آج یہاں کاروائی کی آپ سب کو کشی خالت میں بھی سب کمپلیٹ نہیں رو سکتے آپ کو اندازہ نہیں ہے نہیں پر پیچھے دو تین سال نیشنل ایکشن پلان کے بعد کمپلیٹ روک گیا تھا یہ تو اب دوبارہ شروع ہوا ہے یہ جب ختم ہونے لگتا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا یہ وہ ایکٹیوٹیز ہیں کیونکہ اب ان کے پاس ورڈ سورسز ہیں جو ہوتے تھے اور یہ صرف اس لئے چاہتے ہیں کہ ابھی افغانستان دے بھی کوئی دھکا ملنے والا ہے ابھی مہیوسر بھی شلی گئے ہیں اور پاکستان کیا تالیبان جو ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں موجود ہے کیا تالیبان ان کو ہمارے حوالے کر دیں گے ایک عام رائے ہے کہ تالیبان ان کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے پاکستان کے حوالے وہ نہیں کریں گے ان کی ایڈالوجی تقریبا پہلے سپورٹ رہی ہے جب وہ تقبان تالیبان ہمارے نوردنری میں تھے پھر اگر وہ ہمارے والزمان ہمارے دہشتگرد ہمارے حوالے نہیں کریں گے ہمارے شہری ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو ہمارے کیسے دوست ہیں ہمارے دوست ایسے ہوں گے کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ افغانستان میں اگر رہنا ہے تو پاکستان میں انٹر کرنس بند کر دیں نمبر ایک اور وہ ان کو کہیں کہ ہمارے مرد سے چلے جائیں اگر وہ مرد سے چلے جاتے ہیں تو کہاں جائیں گے پاکستان کے پرانے فٹا ایریت سے اس میں آئیں گے پاکستان کے مسلح پواج میں تیار بیٹھی ہوئی ہے وہ ان کو مارنے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور یہ ہیں بھی کوئی دو تین ہزار لوگ رہ گئے ہیں ٹوٹل تو یہ اس لیے یہ چلتا رہے گا لیکن پاکستان کو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان پر پورے طرح سے عمل کرنا چاہیے ہمیں نیکٹا کو فوال کرنا چاہیے ہمیں انٹرلی شریف کمام تمام ایجنسیز کی وہ عمران خان کو اپوزیشن سے فرصت ہو تو وہ یہ کام کریں نا اور کوئی پیسہ دینے کو تیار رہی ہیں ہم تو بکاری لوگ ہیں ابھی ریشیہ کے صدر نے بھی بیسیکلی چین میں خان صاحب سے ملے سے انکار کر دیا اور یہ جو ریشیہ کے یہ جو امریکی صدر خان کو فون نہیں کر رہا یہ اس کا ایک ہے تو ستہی شعور تو یہ اپنے شعور سے ہی وضل لے گا تو یہ اپنے شعور سے سوچتے ہوئے جہاں پر یہ بیٹھا ہوا ہے اس کو یہی حل اظر آتا ہے کہ میں پیوٹن کی واوش شروع کر دوں گا تو امریکیوں کو جنن ہوگی میں ان کو گالیاں نکالوں گا مغربوں کو یہ اپنا ان کو تو کشمیر میں ہونے والا ظلم نظر نہیں آتا ان کو سنکیانگ میں ہونے والا ظلم نظر آتا یہ اپنا غصہ نکال رہا ہے امریکی صدر اس کو فون نہیں کر رہا تو یہ صدر پیوٹن نے پہلے ایک بات کی کہ جی وہ اسلاموفوبیا کے خلاف تو یہ پیچھے جمعہ جانجنا بڑا اچھا کیا جی میں پیوٹن کے ساتھ ہوں اب کینیڈا کے وزیراعظم نے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بات کی ہے تو آج ہی پھر خان سا ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میں کینیڈا کے وزیراعظم کا ساتھ ہوں بڑی اچھی بات انہوں نے کی اسلاموفوبیا اوہ بھائی وہ جسٹن ٹروڈر ہے اس نے اسلاموفوبیا کی بات کینیڈا میں کی ہے تم جا کے بیچے اپنی کلیاں لگا رہے ہو کہ ہم بھی کھڑے ہیں رہوں میں اور آج ہی پشاور میں جانا دو ہزار تیرہ سے تمہاری حکومت ہے وہاں دو کرسچنز ان کو پادریوں کو مار دیا جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے اسلاموفوبیا کرسچن ملک کا کنٹری مطلب کنٹری کا ایک لیڈر ہے کینیڈا کا وزیراعظم وہ اسلاموفوبیا کے خلاف بات کر رہا ہے کہ اسلاموفوبیا نہیں ہونا چاہیے تم جس ملک کے وزیراعظم ہو اور جس صوبہ میں تمہارے دو ہزار تیرہ سے حکومت ہے آج ہی دو ایسائیوں کو مذہبی رہنماؤں کو مارا گیا ہے یعنی جس وجہ سے اسلاموفوبیا پھیلتا ہے تم وہ وجہ ہو